پروڈکٹ ہے جس کو یہ کمپنی اون کرتی ہے اور یہ وہ پروڈکٹ ہے جس کو رکشوں میں لاز کے پشاور بھیجنے کا دعویٰ کیا سارکیٹ میں یہی گند بکھتا ہے نا کہ گندے نہ لے کہ اس غلازت والے اور اس بیماری والے محول سے یہ جائے گی تو کسی کو نہیں پتا کہ وہ کیا کھا رہا ہے اب دیکھیں سار اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو گندگی والا معاملہ ہے یہ تو گورمنٹ کا کام ہے نا اپن کے بچائل تو کچھ نہیں کھا اسلام علیکم شکیل صاحب شکیل صاحب دمچی کتنی قسم کی یہاں پر ملتی ہے بہت قسم کی ملتی ہے بھئی بہت قسم کی تو مین دمچی یہیں پہ پیچھے وہ نالے کے اوپر جا بن رہی ہوتی ہے وہیں سے جاتی ہے اور اس کا پیک ہو کے تو مارکٹ میں چلی جاتی ہے یہ ایسے ہی ہے اس کا پتا نہیں بھئی مجھے تو نالے والی دمچی کہاں جاتی ہے ساری مجھے کیا پتا کہاں پہ جاتی ہے واقعی نہیں پتا یہ دمچی آپ کے پاس کہاں سے آئی ہے یہ ہمیں کمپنی دیتی ہے کمپنی کتنے پر کلو ہے اس کا ریڈ کا مجھے نہیں پتا میرا بوست ہے تو آپ یہاں کھڑے میں ابھی آپ نے ریڈ بتایا تھا بیسے پانچ سو تیسر پر کے سیل کار رہا ہم نے پانچ سو تیسر کی سیل کار رہے ہو کلو کی دو کلو کی دو کلو کی یعنی پانچ سو تیسر کا دو کلو والا ہی پیکٹ ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ صفائی شفائی کا خیال رکھا جاتا ہے کہ بس جو آیا نہیں صفائی سے لیتے ہیں یہ صاف ہے صاف ہے جیسے پیچھے صاف ہو رہی ہے ہاں جی بلکل ویسے ہی نہیں وہ دوسری کمٹر ہے جیس میں فل صاف ہے یہ وہ جو پیچھے بن رہی ہے ساری دمچیوں ایک فوائز آف آر مہاجہ وہ کہاں جاتی ہیں وہ مجھے نہیں پتا بھی وہ کمپنی میں دیتے ہوں گی یہ سیل کرتے ہیں اندر اور ادھر سے جا کے دوبارہ ری پیک ہو گئی ہیں یہ دمچیوں لگا لیتے ہیں بار بی کیو لے بار بی کیو لے وہ لگا لیتے ہیں جتنی شہر میں ریڈیوں پر بار بی کیو ہو رہا ہوتا ہے یا سٹرالز پر ہو رہا ہوتا ہے یہ اندر سے لے جاتے ہیں جدھر سستی ملے وہاں سے لے جاتے ہیں جہاں سے سستی ملے کیا اس کے ساتھ سلوک کیا اس سے کوئی غرض نہیں آگے چل رہی ہیں آپ لوگ پاس دمچی ہے یہاں پہ یہ کتنے روپے کیجی ہے یہ ساڑھے پانچ سو کی ہے دو کلو کی دو کلو کی پیکنگ ساڑھے پانچ سو روپے کی تو یہ یہی مارکٹ سے ہی جاتی ہے اور پیک ہو کے آتی ہے نہیں یہ ہمارے پاس کمپنی سے ہی آتی ہے سٹرالز یہ کمپنی کوئن سٹرالز ہے جی اس کی فیکٹری کام پہ جی جیل روڈ پہ جی شادمان تو یہی جگہ بن رہی ہے پڑھ یہ کہ ہمارے یہاں سے نہیں ریڈیو کے جاتی ہے نہیں نہیں اس کا ایڈریس آ رہے 5A شادمان کالونی اب یہ انڈسٹریل ایڈیا بھی نہیں ہے یہ تو کسی گھر کا ایڈریس ہے مجھے اس کا ایڈیا نہیں ہے پر ہمارے یہاں سے نہیں اس کی سپلائی جاتی ہے لیکن یہ ایڈریس کسی کمرشل ایڈیا کا تو ہے ہی نہیں 5A شادمان کالونی نمبر 1 جیل روڈ لاہور اب آپ خود اندازہ لگائیں ناظرین کہ کیا واقعی یہ شادمان انڈسٹریل ایڈیا ہم اس ایڈریس کو فالو بھی کریں گے سمام ایڈریسز لیں گے ہم ان کو فالو بھی کریں گے کہ یہ دمچی کا جو بزنس چل رہا ہے کیا یہ اس گندے نالے سے آپ کی پیٹ تک ہے اور اس تمام زن میں پنجاب فود ایتھاریٹی کا کیا کردار ہے سیلز پوائنٹ کے ہیں ان کو پر میرا کیمرہ اگر پین کر کے آئے تو اس قسم کے سیڈیفکیٹس لگا دیئے جاتے ہیں جن کو بنیادی طور پر اجازت دے دی جاتی ہے یہ تھوڑا سائیڈ پوزنسر فود ایتھاریٹی کی جانب سے کہ جناب ہم نے ان کو پرمیشن دے دی ہے کہ یہ بزنس کر سکتا چیز بتائیں یہ جو برینڈ ہے یہ دمچی کہاں سے یہ سارے برینڈز تریدتے ہیں ادھر سے ہی ٹولینٹن مارکیٹ سے نہیں سکتے ہیں تو کپنیوں سے آ رہے ہیں کپنیاں بنا رہے ہیں کپنی سے آ رہے ہیں یہاں پر جو بند رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں اس کا کوئی پتہ نہیں سکتے ہیں ہمارے پاس تو یہ سارے برینڈڈ چیزیں آ رہے ہیں اس کا ایڈریس اس کے اوپر نہیں لکھا ہوا کہیں پہ بھی ایڈریس ہے نہیں نہیں دیکھیں سمجھیں قانون کے مطابق کوئی کمپنی اپنا ایڈریس بتائے بغیر پیکنگ نہیں کر سکتی ایسا ہی ہے اس کے اوپر آپ کو ایڈریس یہ بڑی معروف کمپنی ہے یہ مشہور کمپنی ہے اس کا کہیں پہ ایڈریس لکھا ہے تو مجھے بتائیں ایڈریس نہیں ایڈریس نہیں کام پہ بنا پی ایسے بنا یہ ایڈریس کہاں پہ ہے ایڈریس نہیں ہے ایڈریس نہیں اور آپ لوگ ان کو بیچے جا رہے ہیں کتنا رفع کلو کے ساتھ سے بیچ رہے ہیں اس کو یہ دو کلو ہے پانچ سو اسی روائے گا وہ دو کلو ہے پانچ سو چاس روائے گا پانچ سو اتیس اور یہ چونکہ بڑا برینڈ ہے تو ایسے اس کے پانچ سو اسی ہے پار کے پر صبح صبح آ جائے ہیں یہاں آگے ہیں وہ آپ لوکل بھی پڑی ہوگی جیسے منڈی لگتی ہے اسی طرح منڈی میں دمچی کی بھی مارکٹ ساری راہ پیچھے تیار ہوئی گن میں گن میں تیار ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی نہیں یہ تو ہمیں نہ پیچھے جاتے ہیں جب مارکٹ میں بیٹھے ہیں چیزیں بیچ رہے ہیں لیکن پھر بھی نہیں پتا اس دکان پہ بیٹھے ہیں نا دکان کیا پتا ہے دوسرے دکان نہیں پتا یہ چیزیں آپ کے پاس کہاں سے آ رہی ہیں آپ کو کچھ نہیں پتا یہ انوائی سے پڑی ہے کبھی یہاں پہ آتے ہیں دیلی کبھی نہیں نالے چکر لگاتے ہیں تو پھر ان نالا گن سے بھرا کیوں ہوئے وہاں پہ سارا گن کیوں پک رہے ہیں اگر ان دیلی آتے ہیں انسان کا ضمیر اپنا ہے گند ہار انسان کے اندر ہے بہت جائز بات ہے تو آپ کیا کریں پھوڑ والے کیا کریں آپ کیا کریں میں کیا کریں پھوڑ والے چوروں کو اٹھا کے بند کریں جہاں مرد ہی کریں پیسے دے کے باہر نہیں کریں پھوڑ والے کر سکتے ہیں اچھا نہیں پیسے پچھے دے کے ختم پھوڑ والے نے کیا پیسے لینے ہے مطلب کہ وہاں جہاں جائے گے وہاں سے باہر آ جائیں گے اے دنچی ہے نہیں صرف پوٹا ہے پوٹا ہے پچھو نالے تو آئے ہیں نہیں نہیں کیا کریتے ہیں کیا کریتے ہیں فیٹی سے دے کے آتے ہیں پوٹا شو آیا ہے پلانٹ سے پیک ہوکے دوسرے شہر جا رہا ہے پلانٹ میں پیکنگ کرنے کی کوئی پیکنگ نہیں ہے پیکنگ میں پوٹا کیلو کی پیکنگ میں ہمارے پاس آگیا اچھا اب ہم نے آگے بھیجنا ہے آپ کے میڈل میں ہیں سر میڈل میں نہیں ہم نے پلانٹ سے مال خریدا یہ ہماری شوپ ہے سب کا مال ملے گا آپ کو لوکل دمچی آپ کو وہاں سے ملے گی میں سمجھ گیا آپ کی بات جائز ہے میرا مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہی ہے کہ پوٹا ہے جی اس میں پوٹا ہے آپ آگے کسی گاہ کو بیچ رہے ہیں جی بلکل کسمر پہ لیدہ مختلف سیٹی میں ہے کشاور میں ہے کوئٹا میں ہے ہر شہر میں جا رہا ہے تو وہاں پہ رستہ نہیں آتا ہوں سر جی سر جی یہاں پہ کسمر کھالی پوٹا تو نہیں لینے آتا اب فرض کریں آپ کو نیبلنٹ نہیں مر رہا آپ کہاں آئیں گے ٹونٹر مارکر میں سب روش ہوگے سر جی ہر کمپنی مرگی مہنگی ہوتی سن رہے ہوں گے بھائی سر کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں کیا مال آیا مارے پاس اچھا یہ ساری مال کمپنی گھرے نالے مال سر نہیں ہے کھول کے دیکھ لیں کیا ہے ابھی کھلو آگے آپ کو دے دیتے ہیں مجھے عیرت ہو رہی ہے یہ اتنا بڑا پر تو سب رینڈ ہے پر ان کو پشاور کا رسطہ نہیں آتا پشاور کے رسطے کے لیے پائی ساب nellان اچھا بھی یہ آگے ان کا مال پہنچاتے ہیں وہ بھی توڑوں میں چھوٹا چھوٹا پیس کر کے مقایا کیا راستہ نہیں آتا آگے چلتے مجھے پتہ چلا کہ یہ مال پشاور جا رہے ہیں ہاں جے تو سی رکشت لے کے جانے ہیں پشاور بلٹی کرو آنگا نیازی اٹھے ہوں بلٹی ہوئے گی کنے دن بات پہنچے گا کل پہنچے گا سپا چیز آتا بجے تے ایک کیا مال ہے کہ حلا تینے برے ہو گئے نہیں کہ رکشت مال ٹون لگے شروع تھے بھائیو تھا مال جیڈا نا سپیر پارٹ ہاں جی سپیر پارٹ فراہی مال نہیں آگا کرا سپیر پارٹ ہونے پوٹا آگا نا مرگی دی آٹم سپیر پارٹ ہی آگا سپیر پارٹ وہ مارکیٹ چھوڑے دینے نیوڑا ڈرمات دمچی دے لے پوٹا گھردن یہ وہ سارے برینڈ یہاں بیچتے ہیں یہ تھے بیچتے ہیں خود نہیں بیچتے ہیں مارکیٹ میں خود نہیں بیچتے وہ وہ آپ کو دینے وہ دینے بیٹھے نہیں تھے وہ دینے رہے ہیں یہ دینے نا مال نہیں دیں اسے لے آگے گوہ بھی ہی تینے ٹھیک ہے یہ کون نکہ نکہ پکلے سیٹیہ لیا گا کون جڑا لیا گے جا رہے ہیں ہونے اپنے جاں گے کیوں پارے ہوئے ہیں تو لوکل مال ہویا تھا کیوں پارٹ ہوں بھائی لوکل مال ہے نا آپ کا نہیں لوکل اس میں کیوں مہر لگی ہوئی ہے ہاں نہیں دکھائیں ذرا کیوں مہر ہے کیوں کی مہر کہیں ہے تو دکھا دیں مہر ہے بھائی دکھا دیں نا کیوں کی مہر چھوڑی لیا اگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو ہم ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے ٹھیک ہے بھین ہلو تو کیوں مہر لگی ہے دیر پر یہ حیرت کی چیزیں اس پر فوڈ آثارٹی کو کام کرنا چاہیے کہ اتنے بڑے برینڈز جو ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ صرف اپنا پیسہ کمانے کے لیے چھوٹے ڈیلرز کو ساتھ ملاتے ہیں اور اس طریقے سے ان کا چکن جا رہا ہوتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ سیف این ہیلڈی چکن ہے